جنا ٹاؤن کے علاقے میں ہم نے پانچ کلو وارٹ کا ہائیبرڈ سسٹم لگایا ہے یہ علاقہ بلوچستان کے شہر کوئٹا میں واقع ہے اس سسٹم میں ہم نے جن کو پانچ سو پینتالیس وارٹ کے سولر پینلز استعمال کیے ہیں نائٹرکس کا ہائیبرڈ انورٹر استعمال کیا ہے اور پائلنٹیک کی لیتھے مائن بیٹری استعمال کی ہے بلوچستان کی اس انسٹالیشن کی ڈیٹیل جاننے کے لیے اس کی سپیسیفیکیشنز جاننے کے لیے اور اس کی کاؤسٹنگ جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے اوکاس خلیق اور سمارٹ سولر کی آج کی ویڈیو کوئٹا شہر سے ہے کوئٹا شہر کا یہ علاقہ جناہ ٹاؤن ہے جہاں ہم نے پانچ کلو وارٹ کا ایک ہائیبرڈ سسٹم لگایا ہے کوئٹا میں بہت لمبی لوڈ شیڈنگز ہوتی ہیں کیونکہ یہاں پہ لائن لاسز بھی ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ کیسکو کے اور بہت سارے معاملات ہیں جس وجہ سے یہاں پہ شدید لوڈ شیڈنگز ہوتی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے ایک ہائیبرڈ سسٹم کا انتخاب کیا ہے ہائیبرڈ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہم نے یہاں پہ لگایا ہے جو کہ نیٹ میٹرنگ بھی کر سکتا ہے آن گرڈ موڈ پہ آف گرڈ موڈ پہ دیورنگ دا لوڈ شیڈنگز تمام طریقوں سے چل سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے نائٹ روکس کا آئی پی سکسٹی فائیو انورٹر لگایا ہے جو کہ روبسٹ انوائرمنٹ میں بھی چلنے کے لیے بنا ہوتا ہے اس گھر میں ہیوی انڈکشن موٹرز تھیں وارٹر موٹرز تھیں اور انورٹر کو ہم نے اوپن ائر میں بھی لگانا تھا یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہم نے نائٹ روکس کا انورٹر لگایا ہے اور ساتھ میں ہم نے لانگر لائف کے لیے کیونکہ لوڈ شیڈنگ زیادہ زیادہ ہوتی ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا تو اسی وجہ سے ہم نے لانگر لائف والی لانگر بیک اپ والی لیدھے مائن بیٹری لگائی ہے لیدھے مائن بیٹری بھی پانچ سال کی وارنٹی کے ساتھ آتی ہے اور یہ نائٹ روکس کا انورٹر بھی پانچ سال کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے نائٹ روکس کے انورٹر میں بلٹ ان بی ایم ایس سسٹم ہوتا ہے جو کہ بیٹری کے بی ایم ایس کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتا ہے اور لیدھے مائن بیٹری جو ہے اس کے بی ایم ایس کے ساتھ کمپیٹبل ہوتی ہے بیٹری جو ہے وہ پانچ کلو وارٹ آور کے بیک اپ کے ساتھ آتی ہے اور انورٹر بھی پانچ کلو وارٹ کا بیک اپ ہی لی سکتا ہے اور لوڈ بیرنگ کپیسٹی بھی انورٹر کے اندر پانچ کلو وارٹ ہے نائٹروکس کے اس انورٹر میں ڈوال آٹپوٹ ہوتی ہے ایک اپشنل آٹپوٹ اور ایک کرٹیکل آٹپوٹ اپشنل کے اوپر ہم نے ائر کنڈیشنز کو اٹیج کر دیا ہے دیورنگ دا لوڈ شیڈنگ ائر کنڈیشنز بند ہو جائیں گے وہ ڈوال آٹپوٹ ہوتی ہے اور ایک آٹپوٹ کے اوپر ہم نے لائٹ فینس اور اس گھر کی وہ تمام چیزیں لگا دی ہیں جو کہ ہم چاہتے ہیں کہ دیورنگ دا لوڈ شیڈنگ بھی وہ چل سکے ڈوال آٹپوٹ کے اندر نائٹروکس کا نام نمبر ون آتا ہے اور یہ انورٹر فائیویرز وارنٹی کے ساتھ آتا ہے وارٹر پروف ہوتا ہے ڈس پروف ہوتا ہے اس سسٹم کو پاور دینے کے لیے ہم نے جن کو سولر کے پانچ سو پینتالیس وارٹ کے سولر پینلز استعمال کی ہیں یہ پینلز مونو پرک سیریز کے پینلز ہیں کوئٹا میں کیونکہ برفباری ہوتی ہے سردیوں میں یہاں پہ تن لائٹ بہت کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ مونو پرک پینلز یہاں پہ لگائے ہیں جو کہ کم روشنی میں بھی کام کرتے ہیں لیکن گرمیوں میں یہاں پہ شدید گرمی بھی ہوتی ہے تو یہ پینلز ہوت انوائرمنٹ میں بھی اچھا پرفارم کرتے ہیں یہ پینلز 21 اشاریہ 7% ایفیشنسی والے سولر پینلز ہیں بارہ سال کی وارنٹی کے ساتھ آتے ہیں کمپلیٹ سسٹم پانچ سال کی وارنٹی کے ساتھ آتا ہے اور یہ پینلز اس میں بارہ سال کی وارنٹی کے ساتھ آتے ہیں سولر پینلز کو لگاتے ہوئے ہم نے اس بات کا خیار رکھا ہے کہ تمام کانکریٹ پیڈ سیول پیڈز بنائے جا سکے کیونکہ کمپلیٹا میں بہت تیز ہوائی چلتی ہیں پہاڑی علاقہ بھی ہے تو ہیوی وینڈ فالس کی وجہ سے ہیوی وینڈ سٹروم کی وجہ سے یہ سولر پینلز کو کوئی نقصان نہ ہوئے ان سولر پینلز کو ہم نے اچھی کالیٹی کے گیلونائز فریمز کی اوپر لگایا ہے اور سولر پینلز کے درمیان ہم نے انسٹالیشن کرتے ہوئے سولر پینلز کے درمیان گیپ بھی لگایا ہے سو دیٹ کے ہوا کا پیسج ہو سکے سیپریٹ ارثنگ کی ہے سیپریٹ لائٹنگ اریسٹر لگایا ہے آسمانی بجلی سے بچنے کے لیے انورٹر کو بھی سیپریٹ ارثنگ کی ہے سو دیٹ کے ایسی ارثنگ اس کی سیپریٹ ہو سولر پینل تو پینل ارثنگ سیپریٹ کی ہے جو کہ ڈی سی ارثنگ ہوتی ہے اور یہ سارا سسٹم ہر مہینے تقریباً چھے سو یونٹس جنریٹ کرتا ہے چھے سو یونٹس میں سے جو انرجی اس گھر میں ایٹلائز ہو جاتی ہے وہ ہو جاتی ہے اور باقی بائی ڈیرنشنل میٹر کے ذریعے ریورس کر دی جاتی ہے دورنگ دا لوڈ شیڈنگ بھی یہ چھے سو یونٹس کی کسیمشن کی جا سکتی ہے کیونکہ اس میں ہم نے بیک اپ کے لیے لیتھ ایمائن بیٹری لگائی ہے جو کہ پانچ سال کے وارنٹی کے ساتھ آتی ہے یہ سسٹم کیونکہ ٹاپ آف دی لائن سسٹم ہے اس کے ساتھ لیتھ ایمائن بیٹری بھی ہے انورٹر بھی ٹاپ آف دی لائن ہے پینل بھی ٹاپ آف دی لائن ہے تو یہ سسٹم 24x7 چلنے کے لیے بنا ہوئے دن میں سولر پہ چلتا ہے رات میں یہ واربڈا کی اوپر چلتا ہے اور جب واربڈا نہیں ہوتی تو یہ بیٹریز کی اوپر چلتا ہے یہ سسٹم اوورال تقریباً کوئی ساڑھے آٹھ لاکھ روپے میں کاؤسٹ کرتا ہے اگر اس کے ساتھ نیٹ میٹرنگ بھی کر دی جائے یہ جو پرائسز میں نے آپ کو بتائی ہے یہ پرائسز فروری 2022 کی ہیں آبیسلی ان پرائسز کے اوپر جی ایسٹی وغیرہ بھی ایڈ ہو جاتا ہے دولر کا ایمپیکٹ بھی آتا ہے پرائسز آپ پر ڈاؤن ہوتی رہتی ہیں تو جو میں نے آپ کو کرنٹ پرائس ہے وہ بتائی ہے پرائسز چینج ضرور ہو سکتی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی ویڈیو پسند آتی ہے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریے گا تینکیو